ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیلین سنگرام جس کا سائر ہے علی شان گرینڈ سائر طوفان اور ڈیم حسینہ گرینڈ ڈیم آلمارا اور گریٹ گرینڈ ڈیم لیلی اس کے اونر ہیں جتن سرین جی سرین سٹرٹ فارم میرٹ یو پی سنگرام جو بریڈ ہوا سکبیر بازل جی کی سٹیبل میں اور یہ سائر سائیڈ سے شاندار کالا کانٹا گریٹ گیم لر کا بھائی ہے اور آج اگر مارواری گھوڑوں میں کئی شو وینر بچے پیدا ہوتے ہیں یا جیتتے ہیں تو وہ علی شان لائن سے ہی آتے ہیں سنگرام جس کو بریڈنگ میں بہت زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ یو پی میں بہت ساری گھوڑیاں ہے ہی نہیں اور اس کے اونر جتن سرین جی اس کو پہلے اپنے فارم میں ہی پروو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد شاید یہ کبھی اس کو پبلک میٹنگ کے لیے کھولیں گے اور اس نے بہت ہی خوبصورت بچے سرین سٹڈ پہ پیدا کیے ہیں سو یہ بھی ایک سٹریٹیجی رہتی ہے کہ آپ کسی بھی گھوڑے کو عام مت کرو اور اس کو پہلے پروو کرو جب وہ پروو ہو جائے تب اس کی میٹنگ پبلک کے لیے کھولو سو یہ اونرز ویل اور وش رہتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میٹنگ کا جو ایک بزنس ہے اس کو ہینڈل کرنا ہر ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے آس پاس بہت ساری گھوڑیاں چاہیے بہت ساری جگہ چاہیے تاکہ باہر کی گھوڑیوں کو آپ سٹیبل کر سکو اور آپ کے پاس اتنا سمیں چاہیے کہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی آپ انٹرٹین کر سکو آلی شان کے بچوں میں سے اب کچھ ہی اس کے جو بیٹے ہیں اس دنیا میں ہیں بہت سارے اس میں سے چلے گئے مگر آج آلی شان لائن انڈیا کی ہارس ورڈ کو ڈومینیٹ کرتی ہے اور مگر اس کا ایک غلط نتیجہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری ان بریڈنگ یا کلوز بریڈنگ بھی ہو رہی ہے جس سے سب لوگوں کو بچنا چاہیے ورنہ اس کے ریزلٹ آنے والے سیامے میں دھنکر روم میں نظر آئیں گے انڈیا میں اور بھی بہت ساری اچھی بلڈ لائنز ہے جیسے کہ دیولی مجو کے سندر والی لائن ہو گئی رتناکر لائن ہو گئی تو اگر کوئی سچ میں اپنے آپ کو اچھا بریڈر پروو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان لائنز میں جا کے آپس میں بریڈنگ کرنی چاہیے تاکہ اچھے ریزلٹ آئیں جتنی بریڈنگ دور ہوگی اتنا ہی جین بول بھی سٹرانگ ہوتا جائے گا اور اس بریڈ کو بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے اور ایمونٹی اس کی سٹرانگ کی جا سکتی ہے